علم نجوم کی دوسری قسم کے ستاروں کی گردش یا ان کے اجتماع اور افتراک سے زمین پر ہونے والے کاموں کا اصطلال کرتے ہیں یہ ان کاموں کو اللہ عز و جل کی تقدیر اور مشیعت کے تابع قرار دیتے ہیں اس علم کو حاصل کرنا بھی کوئی شک نہیں حرام ہے اس علم میں خیر نہیں ہے یہ علم انبیاء نے نہیں سکھایا یہ علم انبیاء کے وارث صحابہ کرام نے نہ سکھا نہ سکھایا کیونکہ یہ دعوے ستاروں کو دیکھ کر زمین پر ہونے والے کاموں کی پیشنگوئی کرنا فلا فلا سال تک صدر رہے گا فلا وزیر آزم بنے گا فلا یہ ہوگا فلا وہ ہوگا یہ علم غیب کے اندر دعوے کے مترادی ہوئے وہ علم جو خاص اللہ کی خاصیت ہے یہ دعوے کرنے والا جیسے ہمارے مان سیرے کا بابا دھنکہ شاہ ڈنڈے مار کر کہہ دیتا ہے اس سال نواز شریف وزیر آزم بنے گا اور اگلے سال بے ندیر بنے گی یہ علم غیب کے دعوے دار ہیں یہ عقیدہ رکھنا یہ علم حاصل کرنا قطعن ناجائز ہے اور ہمارے ہاں گلی گلی کے اندر نجومی دس شناس ستاروں سے تعلق جوڑنے والے امت کا تعلق اللہ سے توڑ کر اس مخلوق کی طرف جوڑ کر ان سے علم حاصل کرنے والے بیٹھے ہیں ٹیلی ویزن پر ٹیلی فون کیجئے آپ کو زندگی کا پورا حساب کتاب بتا دیں گے آپ کی تقدیر اچھی اور بری کی طلاع دے دیں گے یہ علم غیب کے دعوے دار ہیں یہ عقیدہ بھی باطل ہے یہ علم حاصل کرنا بھی باطل ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت قطعہ سے قرآن حکیم کے ایک آیت وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِحِ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت قطعہ کا کول لے کر آئے کہ اللہ عز و جل نے ستاروں کو تین اغراض کے لیے پیدا کیا ستاروں کی پیدائش کا مقصد تین چیزیں ہیں تین اغراض ہیں تین فائدہ لیے جاتے ہیں سب سے پہلے آسمان کی زینت پھر شتان پمارنا اور مسافروں کا راستہ معلوم کرنے کی علامت مسافر ان ستاروں کو دیکھ کر وقت کا تحائیون کرتے ہیں منزل کا تحائیون کرتے ہیں راستے کا تحائیون کرتے ہیں جس نے ان تین اغراض کے علاوہ اس کو کسی اور لیے سمجھا اس نے زبردست غلطی کی اور حضرت قطعہ فرماتے ہیں اس نے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اس نے آخرت میں اپنے حصے کو کھو دیا اور یہ تینوں چیزیں قرآن حکیم سے ثابت ہیں پہلی چیز ستاروں کو پیدا کیا گیا آسمان کی زینت کے لیے قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَقَزْزَيِّمَ السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِعَ ہم نے آسمانِ دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنایا ستاروں سے کہ ذریعہ شیطان کو مالا جاتا ہے قرآن حکیم میں ہے وَجْعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلْشَّيَاطِينَ اور انہیں ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کے ذریعہ بنایا اور راستہ معلوم کرنے کی علامت کی دلیل بھی قرآن حکیم میں ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ بہت سی نشانی مقرر فرمائی اور یہ کہ ستاروں سے لوگ راہ حاصل کرتے ہیں ایک اور مقام پہ مالک عز وجل فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ایسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے دریعے اندھیروں میں خُشکی میں دریا میں راستہ معلوم کرسکو ستاروں کی تقلیق یہ تین و اغراب یہ تین و مقصد اللہ عز وجل کے قرآن حکیم میں موجود ہیں ایک امام حضرتِ قطازہ کے اس قول پہ ترسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک انہوں نے کہا کہ جس نے اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے ستاروں کو استعمال کیا اس نے غلطی کی لیکن ان کا یہ کہنا کہ اس نے اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا یہ بہت چھوٹا حکم ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسے عقیدے کا حامل وہ کافر ہو جاتا ہے جو ستاروں کی آثار کی وجہ سے دنیا میں انقلاب کو دیکھتا ہے غیب کی باتوں کی تلا دیتا ہے ستاروں سے وہ علم حاصل کرنے کا دعوے دار ہے جس کے دلیل نہ قرآن پاک میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بعض دفعہ نجومیوں کی باتیں پیشن دوئی کرنے والوں کی باتیں کچھ نہ کچھ تو سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ وہ کہین ہے یہ وہ شیاطین ہے جو ان کی طرف علقاء کرتے ہیں ایک سچ اور سو جھوٹ ملا کر وہ عوام کے اندر ان باتوں کو مشہور کر دیتے ہیں بعض نجومی علم نجوم کی دلیل کے لیے قرآن پاک کی یہ آیات بیان کرتے ہیں وَعَلَامَاتِ وَبِ النَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ کہ ہم نے بہت سی نشانی مقرر کی اور ستاروں سے لوگ راہ حاصل کرتے ہیں استدلال یہ کرتے ہیں کہ ستاروں کو علم غیب کی ایسی علمات قرار دیا گیا ہے جواب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مقصود ہر گد نہیں اس آیت کا یہ مقصود ہر گد نہیں کہ ستاروں کو علم غیب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا نہیں بلکہ یہ یہ عقیدہ باطل ہے علم غیب صرف اللہ عز و جل کی صفت ہے جب چاہتا ہے اپنے نبی پر وحی کر کے جس مسئلے کی طلاع دینا چاہتا ہے اس کو بتا دیتا ہے اور جو اللہ نہیں بتانا جاتا نبی عیرہی صلی اللہ وسلم کی زبان سے نکل جاتا ہے یہودیوں کے سوال کے جواب میں کل کو بتاؤں گا انشاءاللہ نہیں کہا مالک اپنی وحی کو روک لیتا ہے علم غیب نہ نجومیوں کو نہ جادوگروں کو نہ دس شناسوں کو نہ ستاروں سے تعلق جوڑنے والوں کو نہ جاہل پیروں کو یہ غیب خاصہ ہے اللہ عز و جل کا جب چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے اور وہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات اپنی مخلوق اپنی امت کو بتا دیتے ہیں جس طرح حدیث میں آتا ہے ایک عورت ایک صحابی کا خط لے کر چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو بھیجا جاؤ فلا قوے پہ وہ عورت ملے گی اس کے پاس خط ہوگا اس سے لے کر آؤ حضرت علی پہنچے اسی قوے پر وہ عورت ملی اس کو کہا خط دے دے اس نے انکار کیا اس نے کہا میری تلاشی لے لو میرے پاس خط نہیں ہے حضرت علی کے ساتھی کہنے لگے اس کے پاس تو واقعی خط نہیں ہے سمان تو ہم نے سارا اس کا دیکھ لیا ہے واپس چلو کہا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں یہ عورت فلا قوے پہ ملے گی اور وحی پر ملے اور نبی کہے اس کے پاس خط ہے اور وہ خط نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تلوار مکالتے ہیں کہتے ہیں عورت وہ خط ہمارے ہوا لے کر دے وگر نہ اس تلوار سے تیری گردن کو کار ڈالوں گا وہ عورت کہتی ہے اپنے چہروں کو بدلو چہرے اس طرف کرو اپنے بالوں کو کھول کر چلٹیاں میں باندھا ہوا وہ خط حضرت اہلی کے حوالے کر دیتی ہے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی یہ عورت کوئے پہ ملے گی خط اس کے پاس ہوگا یہ اطلاع دینے والا اللہ عز و جل علم غیب خاصہ اللہ کا جب چہتا ہے اپنے نبی کو جو چہتا ہے وہ بتا دیتا ہے اور جو نہیں چہتا تو نبی کریم زہر والا کھانا بھی کھا لیتے ہیں آخری وقت کہتے ہیں آئیشہ وہ یہودیہ کا ہاتھ کا زہر جو میں نے کھایا تھا آج میری رگو کو کھاٹ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وعلامات ہوں و بن نجمہم یحتدون اس کی تفسیر کرتے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دن کے وقت راستے معلوم کرنے کے نشانات سمندری سفروں میں ستاروں کے در یہ راستے پہچاننے کی مدد ملتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی